آج سبزی اچار سبزی بنانے جا رہے ہیں یعنی کوئی اگر سبزی ناپسند کی جاتی ہے تو اس کو ہم دوسری طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور ہم بڑے شوق سے کھا سکتے ہیں مثال کے طور پر بنگو بھی بہت کم استعمال کی آتی ہے اور کم ہی لوگوں کے پسند ہے آپ اس کو اچار کے طور پر بنا دیئے تو گھر والے سب کھا لیں گے اور بہت مزہ بھی لیں گے اور اس کا اچار کو آپ پھینے رکھ سکتے ہیں کئی عرصے تک آپ اس کو جب تک چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کھانے کے لیے دار چامل وغیرہ بنائیں تو وہ اچار بھی ساتھ میں نکال لیں یہ اچار خراب نہیں ہوتا اس کو شورٹ کٹ میں بنانے کا طریقہ کیا ہے اور میں کسی بھی سبجی کا اچار بناتا ہوں بہت سارے اچار میں نے اپنے سائٹ پہ دالے میں میری پیچ پہ دالے میں آپ دیکھئے کل ہی میرے پرسوں میں میری ایک بچی کا فون آیا تھا اور وہ بھی آیا تھا مومبی سے شادہ ونڈیو شیخ پیچاری وہ بچی نے بتا رہی تھی کہ میں نے آپ کے طریقے پر پکا کے میں نے اپنے پورے خانداروں نے وہ کھلایا اور دیا ہے تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اگر آپ کو یہ اور چیز مجھے سکا دیں اور میں اس چیز کا استعمال کروں تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے مجھے بہت خوشی ہوئی اور اسی خوشی میں آج میں کیونکہ فریج میں دیکھ رہا تھا میری سبزیاں کون کون سی پڑی ہیں تو اس میں میں نے دیکھا کہ گو بھی ایکسٹرہ پڑی ہے میں نے سوچا اس کی کا چار بنانا سکا دوں گا رات میں آپ سونے سے قبل تین چار چیزیں تین چیزیں آپ بھگو دیئے تو اور آسانی ہو جائے گی مثال کے طور پر یہ چیزیں ہیں یہ رائی ہے رائی کو میں نے ایک چمچ بڑا چائے کا لے کے یہ کھانے کا ایک چمچ لے کے اس کو رائی بھر کے اس میں ڈال دیا اور رائی کو میں نے بھگو دیا یہ رائی یہ رائی کو بھگو دیا اور وہ رات بر بھگتی دیا وہ پھول چکی ہے اب صبح صبح آپ اس کو ڈائریک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ میتھی ہے اس کو بھی میرے بھگو دیا تو یہ ہر ایک چھوٹے چائے کے طرح کے برابر ہے اس کو بھی میں نے بھگو دیا یہ رائی کے بعد اگر کوئی چیز کڑوی مانتی ہوتی ہے تو م тому میتھی ہوتی ہے یہ میتھی سے م mijنیں تو پانی کو میں نے بھگو دیا تھا اب میتھی کو پانی کو میں نہیں چھوڑ دوں گا دوسری بات یہ کہ اس کو بہل کر کے میں پانی کو پھیک لوں گا تو اس کی کڑواز ختم ہو جائے گی تیسری چیز یہ تھی جس میں میں نے تین چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اس میں زیرہ ڈالا ہوا ہے اور زیرہ کلونجی اور اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے دانہ جو بارک ہوتا ہے اجوان کا جو دانہ ہوتا ہے وہ اجوان کے دانے کا اجوان ڈالی ہوئی تھوڑی سی آدھا چمعہ سمجھے اجوان کی ڈالی ہے چائے کا اور ایک چمعہ بڑا زیرہ ڈالا ہے اور اپنے کلونجی بھی تقریباً ایک دیر چمعہ چائے کا لیا ہوا ہے اور ان کو بھگو دیا تاکہ یہ چیزیں نرم ہو جائیں اگر فرض کر لو آپ نے اس وقت نہیں بھگویا ہے یا رات میں بھول گئیں تو کوئی مسئلہ نہیں گیا آپ صبح اٹھئے ان چیزوں کو کوکر میں دالیے پانی دالیے اور ان کو تھوڑا سا ایک سیٹی دیجئے سیٹی کے بعد بن کر دیئے اور ان تمام چیزوں کو نچوڑ دیجئے ان کا پانی کو گھرا دیجئے ان کے کڑوار ستم ہو جائے گی اب میں یہاں آپ کو بنانے کا طریقہ سلطہ دوں میں ان اچاروں کو ڈیفرنٹ طریقوں سے پکاتا ہوں آپ اس میں پریشان نہیں ہوگی یا پہلے ہم نے جو دکھا تھا وہ ڈیفرنٹ طریقہ تھا اور یہ طریقہ دکھتا ہے سال میں یہ اچار وغیرہ چیزیں ایسی ہیں جس کے فارمولے آپ بدل بھی سکتے ہو اور فل بزی بھی پکاتے ہیں اس میں دو گلاس پانی دال دیا ہے اور پانی یہ گرم ہو رہا ہے پک رہا ہے اور سب سے پہلے سب سے پہلے یہ میتھی دانے کو میں چوڑوں گا یعنی کہ چھنڑ میمیں میخانوں گا میتھی دانے کو میں چھنڑی میں پھام رہا ہوں اس نے میں دانوں گا اور میتھی دانے کا پانی کو پھک دوں گا تاکہ وہ جو کڑوارٹ ہے وہ تھوڑیще نکل جائے اس کے بعد میں نے میتھی دانے دا دیا اب میتھی دانے سب سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے اس کی کڑواٹ کو کم کرنا اشد ضروری ہوتا ہے ورنہ بعض لوگوں کو یہ میٹھی دانا پسند نہیں تو میٹھی دانا نہ دالیں تو کوئی بات نہیں اس میں کڑواٹ کم کرنے کے لیے تھوڑا سا نمک بھی میں ڈال دیتا ہوں فاکر بعد میں یہ سب نیچوڑ جائے گا یہ پانی پھیک دیا جائے گا اس لئے اس میں تھوڑا سا کوئی نمک ڈال دینا اور تھوڑا سا سرکہ ڈال دینے میں کوئی حج نہیں اس سے مٹھا اس کی کڑواٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی ابھی ہم گوبی کی اچار بنا جارے ہیں اچار سبزی گوبی کی بنا جارے ہیں اور آپ کوئی بھی چیز جو بھی چیز گھر میں ہو گاجر ہو پھل گوبی ہو اور کوئی چیز رہ مولی ہے کوئی بھی چیز کی جب سبزی بنا چاہیں اچار سبزی تو آپ بنا سکتے ہیں میں نے پچھلے دنوں پر مکن کی بنائی تھی جس کو مٹھا کر دکھتے ہیں اس کی بنائی تھی جو لوگ نہیں کھاتے خوب شوق سے لوگوں نے کھایا اس سے لیے اچھا ہمارے میںھی میتھی دانا میں نےی کھکر میں دالا تھا ایک منٹ کہ لیے ویسل دی تھی کیا اس کے بعد اس کو نہیں تھار دیا یہ میرا میتھی دانا ص taman ہو گیا اب باقی چیز جو ہیں یہ زیرا کولونجی اور اجوان تیرو چیزیں ایک ایک چمٹ ہیں میں نے بتایا ہے ایک دیٹ دیٹ چمٹے لے سکتے ہیں اس کو professionals میں دالوں گا کھکر میں دالوں گا اور رائے کو بھی کھکر میں ڈالوں گا اور ایک ایک منٹ کے لیے اس کو سٹی دوں گا اور سیٹھی دینے کے بعد دیتے گیا ہمیں جن چیزوں کے اچار کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ ہے حلدی پی سی بھی حلدی یا ثابت حلدی کو پیس کے اور سر کا نیچر سر کا لیجئے اور جناب نمک پانی اور تیل ان چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ اگر اس میں جدت پیدا کرنی ہے تو آپ املی دار سکتے ہیں املی کا ایک ٹکڑا کوٹر یا جو بڑا پیکٹ آتا ہے اس کا کوٹر جو ہے اسے بھی کم آپ لیجئے اس کو بھی دار سکتے ہیں اس میں دار لیے تیسر دورت کے لیے پس کہجئے کہ نہیں آپ چاہتے ہیں اس میں تھوڑی سی مٹھا آتا ہے تو اس میں تھوڑی سی شکر دار لیے تو اس کا جو مزہ ہے وہ بالکل اس طرح آئے گا جس طرح کیچپ کا مزہ ہوتا ہے وہ ڈبلپ ہو جائے گا نہیں آپ چاہتے ہیں میں ٹرماتروں کے ساتھ بناوں تو آپ ٹرماتروں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ اچار کی خالان ہے اس کو روٹی کے ساتھ زبردست طریقے سے کھایا سکتا ہے اس کے لئے دال چامل جس دن پکتے ہو جس دن سائیڈ میں یہ چاہیے ہو اچار تو آپ نکال کے اور یہ اچار خراب نہیں ہوتا اس کو آپ سریج میں بوٹل گندر بن کر کے رکھئے گا اب آپ یہ دیکھئے میں نے وہ چیزیں یہ تینوں جو رائی اور زیرہ اور اجوان وہ تینوں کو بھی ایک ایک سیٹی دم دے کے پانی اس کا نتھات دیا ہے اور اس کو یہ تھوڑا سا تیل دال کے میں خود تھوڑا پہ بھون دوں یہ بھونی جا رہی ہے اور یہ میتھی اور یہ رائی یہ رکھی گیا ہے اب اس کو میں نے بھون دیا تقریبا یہ بھوننے میں آگئی ہے اس کو میں اسی برطن میں تمام چیزوں کو دالوں گا اور اس کے اندر میں ایک چم مچ یا زیر چم مچ چائے کا ہردی دالوں گا اور نمک دالوں گا اور اس کے اندر سبڈی دالوں گا اور اس کو میں سبڈی دال کے اس میں سرکہ دالوں گا اور پانی دالوں گا پانی جیتے باری یہ ہماری سبڈی گھیلی ہے اتنی کافی ہے اس میں سرکہ دالوں گا اور اس کوکر کو اگر میں چاہوں تو اس کے اندر تھوڑا سا کالی میچے چار دیسے دانیں ایک دو علاچی ایک ہاتھ لاؤنگیں اور دالچینی کا ایک تکڑا بھی دال سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ بہنا اچار کا سالن بنانے جا رہے ہیں یہ اچار کا سبزی بنانے جا رہے ہیں یہ اچار سبزی ہے جس میں یہ وہ چیزیں جو کھانے میں دلتی ہو دلیں گی اور مرچے دلیں گی لال مرچے دالی ہے آج میں آپ چاہیں تو ہری مرچے بھی دال سکتے ہیں ہری مرچے کو ساتھ بھی پکا سکتے ہیں اور پوری سابت ہری مرچے بھی دال سکتے ہیں کیونکہ یہ اچار کے طور پر استعمال ہوگا اور جب پک جائے گا تو میں بتاؤں اس کو بتاؤں گا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا کھٹاس کروں تو میں اتنا املی کا ٹکڑا لیا ہے اس کو بھی میں اس کے اندر دال دوں گا املی کا ٹکڑا بھی ساتھ میں ہی اس کا پک جائے گا اس کو تھوڑا سا گلا لوں گا املی کا ٹکڑا کے بھی جلگ کر کے اس کے اندر دال دوں گا تو آپ کو یہ چیزیں یہ سب پتا دیئے ہیں اور میں رسی بھی لگ دوں گا جس طرح سالان پکتا اسے در اس کو پکائیے بس اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں مثال کے ذریعے میتھی ہے رائی ہے زیرا ہے ان چیزوں کیونکہ یہ نرم ہو جانا چاہیے بھیگ جانا چاہیے آچار میں بھیگی میں ہوتی ہیں تو میں نے اس کو رات میں بھی کوئی دیا تھا آپ دن میں تھوڑی سی راہ آپ میں تھی ایک چمچ ایک چمچ لیئے کھانے کا اس کو دالیئے تھوڑا سا پانی دالیئے ایک سکنڈ کے لئے بن کریئے دس پندرہ میٹ کے بعد اے دس پندرہ سکنڈ کے بعد یہ پرشے بن جائے گا اور ایک منٹ کے اندر یہ گل جائے گی اس کو بن کر دیئے پانی کو نہیں تھا دیئے میٹھی کو اچھی طرح دھولیئے اس کی کرباک کم ہو جائے پھر رائے کو کر لیجئے اس کا تاواز زیرہ اور کلونجی اور آجوان کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں آجوان نے بھی دالے چلے گا جیسے آپ کو مردی دوسری طرح میری چکن میں نے بنانی ہے کسی نے بہن نے چکن کے بارے پوچھا تھا چکن چھولے یعنی چنوئی کے ساتھ چکن کشترہ ملتی ہے وہ میں بنا دوں گا اس کے لئے میں نے چکن کو ٹکڑے کر کے برطن میں دال دیا ہے اور اس میں تھوڑا تیل دال دیا ابھی گھون رہوں اس کے بعد اس کے پر کاروائی کروں گا اس کو الگ میں تیار کروں گا تو یہ آپ کے آچار کی چیزوں کو تیاری کر رہا ہوں میں انشاءاللہ جب ہو جائے گی تو آپ کو دکھا آپ کو میں فائنلی میرا برطن جس میں میں نے میٹی دانا اور رائی کلونجی یہ تمام دالا اس کے علاوہ دو چار آج لائچین میں دال دیئے دو چار لونگے دال دیئے ایک دو چار کالی میچے ثابت ڈال دیئے تاکہ وہ سالن کی طرح بنے گا اس لئے اچھا وہ ٹھیک ٹائم اب اتنا نہیں ہے یہ جل جائے گا اگر آپ کو پتانے میں میں نے اس میں سبز ڈال دیئے تھوڑا سا پانی ٹپکا دوں تاکہ ہی جلے دیں یہ آپ محلول تیار ہو گیا نمک بھی دال دیئے لال میچے بھی دال دیئے آپ پھر سے میں آپ کو دورہ رہے دوں میتھی رائی کلونجی تھوڑا سا نمک لال میچے ایک دو چار لونگے دو چار کالی میچے ایک دو چار الائشی یہ تمام چیز دال دیئے ہیں اور تیر لانے کے بعد اس کو سب کو پھون لیا ہے یہ اب بھون گیا اب یہ اس کو میرے اچار کے جو سبزی ہے اس کو بگانے کی یا کسی جیس کرنے کے ضرورت نہیں ہے صرف میں اس کو دالوں گا اور ایک سیٹی پہلی سیٹی پہ بلکل کم ٹائم میں اس کو میں کھوڑ دوں گا یہ میرا اچار تیار ہو گیا اس کا ٹوٹل ٹائم جو ہے پکانے میں ساب کرنے میں سب کرنے میں میکسیمم ٹائم پندہ سی لیس منٹ لگتے ہیں آپ اس کو میکسیمم ٹائم آدھا جھنٹہ لگا لیجے اس سے آدھا ہی لگتا اور اچار سبی تیار آپ اس اچار کو فائنلی دیکھنا چاہتے ہوں گے یہ دیکھ لیے فائنلی پکے ہیں بات کس طرح تیار ہو گا ہے الحمدللہ اس کے اندر میں نے ہاری مٹے بھی ڈال دی ہیں اور اس میں ایک اور کام کیا ہے جو اس سے پہلے والے چار میں کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں میں نے اس میں چار چمچ چھوٹے چائے کے شکر دا لیے تاکس کرتے بہت زیادہ وہ جو کھانے والے ارزاد ہیں کھانے والے چاہیتا میں نے اسی تریکھا دیا